یہ مسارل ایز ہوتل ہے 500 میٹرز پر ہے 3 سٹار کیٹیگری ہوتل ہے دو لفٹ ادھر ہیں اور دو لفٹ سائٹ پر ہیں دو لفٹ سائٹ پر ہے ہوتل مسارل ایز کا ریسپشن ہے موسیقی 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 جیسی ہوتل سے باہر آتے ہیں یہ سامنے ہجرا روڑ ہے یہ جو ہے سامنے آپ کو لکٹ آور نظر آ رہا ہے قلیبان ادر سے آپ دس منٹ چلیں گے تو آپ عبدالعزیز گیٹ پر پہنچ جائیں گے حرم شریف کے جو سامنے میدان ہے اس میں آپ پہنچ جائیں گے جیسی ہوتا ہے جیسی ہوتا ہے جیسی ہوتا ہے یمینک جیسی ہوتا ہے لیفٹ ہے اس کے جیسے آپ نکلتے ہیں یہ سامنے ہی جو را روڈ ہے یہ ہجرہ روڈ ہے یہ مسرح لحظ یہ یہاں سے میں آپ کو ہرم شریف کا جو گیٹ ہے اس درستے کی ویڈیو آپ کو بنا کر دیتا ہوں یہ آپ درستے نکلے سوید آپ ہرم شریف کے سامنے گلا پاور آپ کو کسٹرہ رہا ہے اس درستے میں اسم وغیرہ بھی کپنیوں والے دیتے ہیں موبائلی زیند اسڈی سی اس رسیم آپ کو مزر سے مل جائیں گے دوسرا اس رستے کی جو بہت اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ دکھانے اور یہ ہر قسم کے پاکستانی ریسٹورنٹ ہوتل سے دریں کھانے وہ جو مزر سے اچھے ریٹ میں ملتے ہیں جیسی آپ جو ہے یہ تیس سکنڈ میں آپ یہ سامنے آپ کو یہ ٹاور اور ٹلک ٹاور اس کو نظر آنا آتے ہیں وہ تھی آباد راستہ ہے یہ ادھر مسجد ہے یہ عجرہ مسجد ہے اس کو کہتے ہیں اس کے لیے میں یہ پاکستانی لاہور ہوتل ہے بہت اچھا کھانا ہے ادھر سے ملتا ہے یہ شہرہ ہجرہ جو ہے یہ آگے جا کے ابراہیم الخلیل روڈ سے یہ مل جاتا ہے اور پھر حرم شریف کا جو عبدالعزیز گیٹ کی طرف بھی راستہ جاتا ہے کلاب ٹاور سے ہوتے ہوئے اور یہ مکہ ہوتل سے اس طرف آپ فہد گیٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں یہ آپ دکانے دیکھ سکتے ہیں حرم شریف آتے جاتے ہیں آپ کو ناشتہ کھانا جو کچھ چیز خریدنے ہو فروٹ وغیرہ فروٹ میڈیسن فارمیسی ہر قسم کی دو کانے اس حجرہ روڈ پر موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بودھ ہی آباد راستہ ہے ہجرہ روڈ یہاں پر تقریبا دو منٹ ہوئے ہیں میں اس مسارلیز ہوتل سے نکلا ہوں یہ آخری ہوتل ہے جس کے بعد کبوتر چوک ہے یہ کوئی ہوتل نہیں ہے دو منٹ میں ڈائی منٹ میں آپ مجد مہاجرین آخری ہوتل ہے ڈائی منٹ میں آپ ادھر کبوتر چوک میں مین ہے ادھر اس کے بعد کوئی ہوتل نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آخری ہوتل ہے یہ سارا روڈ ہے اس روڈ سے آپ آئے یہ سامنے ابراہم خلیل روڈ ہے اور یہ بیریر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائی منٹ میں آپ اس بیریر تک پہنچ جاتے ہیں جو آگے چل کر ابراہم خلیل روڈ سے مل جاتے ہیں یہ ٹاور ٹاور اس سامنے مکہ ٹاور سارا ہوتل سے لے کے حرم شریف کا جو سفید ماربل ہے میدان ہے بدر تک آپ کو یہ آٹھ نو منٹ دس منٹ میں آپ پہنچ جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ابراہم الخلیل روڈ اس کے ساتھ آ رہی ہے ہجرا روڈ پہ بہت ہی نزدیک ہے یہ یہ ہے ہجرا ابراہم الخلیل روڈ ہے یہ اس کے ہوتلز ہیں سارا جیسے ہی آپ حرم کے اس کبری سے نکلتے ہیں یہ دو روڈ آتے ہیں ان چھتریوں کے دائیں جانب ابراہم خلیل روڈ اور چھتریوں کے دائیں جانب ہجرا روڈ ہجرا روڈ ہجرا 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 منار نظر آ رہے ہیں اور اس بلڈنگ کے مکٹا کے اس طرف میں باب فہد ہے جیسے ہی آپ یہ کبری کروس کرتے ہیں اس کے نیجے سے آپ نکلتے ہیں تو یہ سامنے عبدالعزیز گیٹ آپ کو نظر آتا ہے یہ ادھر سے یہ سفید میدان شروع ہو جاتا ہے عالم شریف کا آئی 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 آٹھ نو منٹ میں دس منٹ میں آپ در تک اب آسانی سے آہستہ سے پہنچ جاتے ہیں اب یہ کلاک ٹاور یہ مکہ ٹاور کے دنگان میں سے یہ راستہ ہے یہ سفید سفے بنی ہوئی ہیں در تک یہ فائیو سٹار ہوتل ہیں دائے بائیں سامنے عبدالعزیز گیٹ کے انڈار ہیں دو منٹ آپ اس میدان میں چلتے ہیں تو آپ عبدالعزیز گیٹ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں مسرل ایس سے ادھر تک ہجڑا روڈ پر یہ جو پورا رازتہ ہے تپی بن دس بارہ منٹ میں آپ بہت آسانی سے ہوتل سے ادھر تک پہنچ جاتے ہیں راستہ بھی صاف ہے بازار بھی ہے بیلشیر آسانی سے ادھر تک آسکتے ہیں یہ باب عبدالعزیز کے منار ہیں یہ دائیں جانے پہ ہیں اور یہ باب ملک عبدالفہد ہے آپ پہنچ گئے ہیں حرم شریف کے حدود میں یہ فہد لاکھ ہے فہد گیٹ یہ سامنے سے آپ داخل ہو سکتے ہیں یہ عبدالعزیز گیٹ ہے یہ بہت ہی آسان راستہ ہے قریب ہوتل ہے یہ سامنے عبدالعزیز گیٹ پہ آپ پہنچ گئے ہیں یہ فہد لاکھ پہ دارتوحید یہ سارے پائیف سٹار کونٹرز ہیں ہاں پہ کہ mesa تب چیaha سایہ سایہ وہ بحین اے ب Ro بھین بحین موسیقی